میرے بھائیو اس کونٹیکسٹ میں احادیث تو بہت زیادہ تھی شاعری کے اعتبار سے اور گانے کے اعتبار سے میوزک کا ٹاپک میں سکپ کروں گا ہمیشہ کی طرح ظاہر ہے یہ تو گیارہزار وولڈ کو آٹھ ڈالنے والی بات ہے اس پہ دونوں طرف ایکسٹریم روئیے پائی جاتے ہیں بارال میرا جو فائنل آپ سمجھے لئے وولڈنگ میری طرف سے یہ ہے کہ بچنے میں آفیت ہے باقی جو ہے وہ اکل مند کے لئے اشارہ کافی ہے پندرہ صحیح الاسناد احادیث میں انشاءاللہ اس کونٹیکسٹ میں کور کروں گا اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے آلموس تقریبا نائنٹی پرسنٹ پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سیون ایٹ فور تو یہاں پر ضروری ہے کہ میں مشکات کا تعریف پھر کروا دوں کیونکہ میں نے مشکات کے نمبر بتانے ہے یہ میرے بھائیوں مشکات is the encyclopedia of حدیث میں نے اس کو ڈیکلئر کیا ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کا آپ سمجھ لیں خلاصہ اور نوڈز ہیں میں نے اس پہ الگ سے مکمل ڈیٹیلڈ لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111P اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کے تھو آپ یوٹیوب میں جا کر کوریکٹ اسپیلنگ لکھتے ہیں 111 یعنی ٹرپل ون ڈیش بی ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اس کے بعد کاما اپاسٹروفی والا جو اوپر ڈلتا ہے اے ایل اے ایچ مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو تو وہ لیکچر ڈیٹیلڈ یوٹیوب بھی کھول دے گی یہ آج کا لیکچر جو ہے مسئلہ نمبر ہوگا 172 تو آپ 172 ڈیش ایم اے ایس اپاسٹروفی والا کاما اے ایل اے ایچ لکھیں یوٹیوب ڈریکٹ بھی کھول دے گی ویسے بھی ہمارے فران بھئی نے انڈرائیڈ ایپس بھی اپلیکیشن بھی اس کی بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک پی ڈی ایف بھی ہے 32 پیجز کا اس کے اوپر بھی ہائپر لنک کے ساتھ اردو میں بھی ہندی میں بھی اور رومن انگلیش کے اندر بھی وہ سارے لیکچرز جو ہیں ان کے ہائپر لنک موجود ہے یوٹیوب سے تو یہ مشکات المصابی کہ میں نمبرز بتاؤں گا یہ جو کہ سیکنڈری بک ہے اس میں بخاری اور مسلم کی نیچے تخریج بھی ہوئی ہوئی ہے شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ یہ تین پی ڈی ایف فائلز ہیں 18-18 ایم بی کی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں الحدیث والے پورشن کے اندر آپ کو یہ تینوں جلدیں مل جائیں گی تو اس میں یہ پورا ایک چپٹر ہے اشعار کے حوالے سے اور شیر و شائری کے حوالے سے کل 29 احادیث ہیں مشکات کے اس چپٹر کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4783 سے لے کر 4811 تک مشکات میں آپ یہ چپٹر اگر پڑھ لیں شائری کے بیان کے اوپر تو آپ کو یہ ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی ساری کور نہیں میں کر رہا کچھ کر رہا ہوں اور میں ساروں کے مشکات کے نمبر بتا دوں گا مشکات آسانی کے ساتھ چکے اویلیبل ہے اور جس کو بخاری اور مسلم کا نمبر چاہیے ہو تو وہ اسی مشکات میں انٹرنیشنل نمبر تخریج کا فوٹ نوٹ کے اوپر لکھا ہوگا کہ بخاری سے فلاں نمبر ہے مسلم سے فلاں ہے ترمزی سے فلاں ہے تو میں اس لیے یہ مشکات کے نمبر انشاءاللہ بتاؤں گا تو پہلی حدیث سہی بخاری سے ہے اور مشکات میں بھی امام ولی الدین تبریزی نے بخاری سے یہ لی ہے حدیث مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے فور سیون ایٹ فور اسی شائری والی چپٹر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں بے شک بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شائری کو پسند فرمایا اور کہا کہ بعض شیر واقعی ہے حکمت سے پر ہوتے ہیں مثال کے طور پر صحی مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ ساری احادیث جو ہے مسئلہ نمبر ون میں کور کی ہوئی ہیں امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سٹارٹ میں یہ آٹھ احادیث ہیں قرآن کے حوالے سے صحی مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور مشکات کی پہلے جل میں آپ کو فضائل قرآن ولی چپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال بھی دے گا اب اس کو آپ دیکھیں ڈاکٹر اقبال نے کس طریقے سے سمویا ہے جواب شکوہ کے اندر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تمخار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اسی کو ٹرسلیٹ کر دیا تو یہ بعض اشعار جو ہیں وہ حکمت سے پر ڈاکٹر اسرال صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نئے کاموں کا عجر عطا فرمائے وہ کہتے تھے میں پانچویں کلاس کا سٹوڈنٹ تھا یہ قرآن اور اقبال ان کا لیکچر ہے اقبال ڈے کے اوپر ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ وہ کہتے ہیں کہ میں پانچویں کلاس کا سٹوڈنٹ تھا تو میرے بڑے بھائی نے مجھے جو ہے وہ پانگے درہ لائے دی تو جواب شکوہ کا شیر پانچویں کلاس میں تھا کہتے ہیں میرے تاحت شعور میں چپک گیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہتے ہیں اس شیر نے میری زندگی پلٹ دی اور پھر جب میں میٹر کا سٹوڈنٹ تھا تو مودودی صاحب سے میرا تعرف ہوا اور میرا دل قرآن کی طرف مائل ہوا اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مبوس کیا کہ کنگ ایڈورڈ کے پڑے ہوئے ڈاکٹر کنگ ایڈورڈ نے ہزاروں ڈاکٹرز پروڈیوس کی ہیں اور کرے گا اپنی زندگی تک مشہور ہوں گے وہ بھی چند کمیونٹی کے لوگوں میں ان کی اولاد بھی ان کو یاد نہیں رکھے گی لیکن ڈاکٹر اسرار کو اللہ نے لاکھوں روحانی بیٹے دی ہیں اپنی ویڈیوز میں آج بھی زندہ ہیں اور کس طریقے سے ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا ہوئے چالیس سال کی عمر کے اندر انہوں نے اپنی پریکٹس بھی چھوڑ کے مکمل طور پر دین کے لئے وقف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے کیسا اروج دیا کہ ڈاکٹر اسرار بیکنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹر ہیں اور باقی بھی آپ دیکھ لیں جو ڈاکٹر ہیں وہ کتنے ہیں لیکن ڈاکٹر اسرار جیسا کوئی ایک ڈاکٹر بھی ہے قرآن کی وجہ سے اللہ نے اروج دیا ان کو الحمدللہ تو میں بھی اپنے آپ کو ان کا فیض سمجھتا ہوں میں نے بیانوں قرآن سے قرآن حکیم کے حوالے سے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے ان کی ویڈیوز کے ذریعے میری ملاقات بھی تیرہ جون دوہزار آٹھ کو ان کے ساتھ ہوئی جس کی آج کل ہم نے وہ اپنا فیس بک کا بینر بھی لگایا ہوا ہے اسی تصویر کا تو اس پہ تاریخ بھی لکھی ہے تیرہ جون دوہزار آٹھ وہ آنے والی ہے آج آٹھ اپریل ہے چودہ اپریل دوہزار دس کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کی تین دن کے بعد یہ بیٹا میرا پیدا ہوا تھا سعاد علی یہ سترہ اپریل کو ہوا ہے چودہ اپریل دوہزار دس کو ڈیتھ ہوئی اور میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا الحمدللہ لاکھوں کا مجمع تھا لاہور کے اندر تو یہ اللہ تعالیٰ نے عروج دیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اس شیر نے دہیں ڈاٹر اسرار کی زندگی پلٹ تھی ایک ڈاٹر اقبال کی شیر نے تو بعض شیر حکمت سے پر ہوتے ہیں سحی بخاری مشکات میں 4784 دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے مشکات میں ہے 4786 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اگر کسی شاعر نے کی ہے تو لبید نے کہی ہے وہ اس وقت کا عرب شاعر تھا اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ فکرہ بھی پڑھا اَلَا كُلُّ شَيِّن مَا خَلَ اللَّهُ بَاطِلُن آگاہ ہو جاؤ اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے اس نے فنا ہو جانا ہے تو یہ بھی پور حکمت شیر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شیر کا مصرہ پڑھا تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں 4787 عمر بن شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آپ کے پیچھے پیٹ کے پیچھے سواری پہ سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں امیہ بن عبی السلط کا کوئی شیر یاد ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے شیر یاد ہے اس کا تو آپ نے فرمایا اس کا کوئی شیر سناؤ اسے ہی مسلم میں ہے مشکات میں 4787 وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شاعر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر سنایا تو آپ کو بڑا پسند آیا آپ نے فرمایا اور سناو کہتے ہیں میں نے اور سنایا پھر فرمایا اور سناو تو کہتے ہیں میں نے اور سنایا حتیٰ کہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران سو اشعار مجھ سے سنے اور میں حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کے پیچھے ان کو سو اشعار یاد بھی تھے انہوں نے سنائے عرب کے لوگوں کا شغف بھی تھا شائری کے ساتھ آج بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اشعار سنے ان سے تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ یہ مجھے یعنی پرسلی خود یہ شکوہ جواب شکوہ بہت پسند ہے ڈاکٹر اقبال کا بلکہ ڈاکٹر زاکر نائق نے بھی اپنے ایک پورا پروگرام اس کے اوپر کیا تھا دو علماء بٹھا کے وہ تشریح بھی کرتے ہیں ایک عالم شکوہ پڑتا ہے اور جواب شکوہ میں ڈاکٹر اقبال نے جو جواب دیا ہے وہ اس کو پڑتا ہے یہ یعنی اردو شائری کا شائری کا بھی ایک سمجھ لے کلائمیکس ہے اور جو اس کے اندر درد پوشیدہ ہے خضوصاً شکوہ کے اندر وہ تو کمال کی چیز ہے چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں فور سیون ڈبل ایٹ ایک غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جو ہے وہ کٹ گئی اس پہ زخم آیا اور خون بہنا شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی البدی آپ کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی میں نے کہا کہ چھیر نہیں کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عرب کے لوگوں کی عام گفتگو بھی بڑی ہم وزن ہوا کرتی تھی آپ نے کہا حَلْ أَمْتِ إِلَّا اِسْبَعُنْ دَمِيد فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيد اے انگلی تو ایک انگلی ہی تو ہے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی اور اس سے خون ٹپک گیا یعنی ایک انگلی سے ہی خون ٹپکا ہے نا لیکن یہ تو دیکھ کہ یہ اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی ہے تو اپنی انگلی کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی البدی یہ بات کر دی حَلْ أَمْتِ إِلَّا اِسْبَعُنْ دَمِيد فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيد تو اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے پانچویں حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے متفقن ہے مشکارت میں ہے فائیو ڈبل ایٹ نائن یہ اس چپٹر میں شاعری والے چپٹر میں نہیں تھی یہ کسی اور چپٹر میں تھی موڑزات والے میں نے وہاں سے لی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر بڑی لمبی حدیث ہے میں نے ون تھرٹی ون سی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موڑزات والے چپٹر میں کبر کیا ہے کہ بارہ ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ تھا لیکن جب افرہ تفریح مچی تو صرف اسی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے باقی سب آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ریڈز بڑھتے ہوئے فرنٹ سے لیڈ کیا یہ ہوتا لیڈر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فی البدی یہ پڑھ رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا پیٹا ہوں تو آپ دیکھیں میں نے عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی فی البدی زبان میں بھی میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا پیٹا ہوں چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے دیکھ لیں یہ اکثر حدیثیں متفق انہوں نے لے ہیں مشکات میں ہے 4793 اور پچھلی جو حدیث تھی مشکات میں 5889 تھی یہ وہ حدیث ہے جس کو عمر سیریز میں انہوں نے فلم آیا بھی ہے غزوہ خندق کے موقع پر اور بڑی کمال انہوں نے اس کی پکچرائزیشن کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اصحاب جو ہیں وہ یہ شیر پڑھ رہے تھے گنگناہ رہے تھے خندق کھوتے ہوئے مسجد نبی کی تعمیر کے دوران بھی خندق کھوتے ہوئے بھی کیا کہتے تھے نَحْنُ الَّذِينَ بَاعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينَ عَبَدًا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باعت کی ہے جہاد کے اوپر اس وقت تک جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے یعنی جب تک زندگی ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی ہوئے ہیں یعنی ہم نے اپنی زندگی جو سورہ توبہ میں آئے نا کہ مومنین کی جانے اور مال اللہ طرح نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں تو صحابہ اکرام کیا کہتے تھے نَحْنُ الَّذِينَ بَا يَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينَ عَبَدًا ہم جب تک زندہ رہیں گے جہاد کے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہم نے موت کی بیعت کی ہوئی ہے اچھا اب یہ وہ شیر گنگنا رہے تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے سے گنگنا رہے ہیں اس کے جواب میں یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفاظ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کافیے کے ساتھ ہی اسی کافیے کے اوپر آف صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فغفر للانصار والمہاجرہ اے اللہ عیش تو نہیں ہے مگر آخرت کی عیش اصل عیش اے اللہ بخش دے انصار کو بھی اور مہاجرین کو بھی کس طریقے سے اس کو تو یہ اتراز عبرتس انہوں نے عمر سیریز کے اندر نہ میں اکثر اس کو لگا کے سنتا ہوں والا پورشن جس طریقے سے انہوں نے الحمدللہ اس کو فلم آیا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فغفر للانصار والمہاجرہ اے اللہ عیش تو نہیں ہے مگر آخرت کی عیش دنیا کی عیش تو جو ہے وہ وقتی ہے اصل عیش تو آخرت کی ہے اے اللہ تو بخش دے تو راضی ہو جا انصار سے بھی اور مہاجرین سے اللہ تعالی ہم سب سے بھی راضی ہو آمین ساتھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے یہ ہے وہ مضموم اشعار کے بارے میں جو گندے اور جو آپ سمجھیں ولگر قسم کے بے حیائی پر مبنی اشعار ہوتے ہیں یہ کفریہ کئی گانے ہیں وہ کفری اشعار ہیں یعنی کئی گانے ایسے ہیں جن میں اشعار کفریہ ہیں وہ لے عضو باللہ تعالیٰ اب وہ ایک ٹاپک نہیں ہے مطلب ورنہ میں اس کے اوپر بول سکتا ہوں کتنے اشعار جو پبلیکلی لوگ گنگناہ بھی رہے ہوتے ہیں گانا گنگنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس میں شرکیہ الفاظ کفریہ الفاظ نہ ہو بے حیائی پر مبنی نہ ہو ایک خانوند اپنی بیوی کو گانا سنا سکتا ہے بیوی اپنے خانوند کو مرد مرد کے اندر عورتیں عورتوں کے اندر لیکن بے حیائی والا شادی کے موقع پر وہ آگے حدیث بھی آ رہی ہیں گانے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اسلام کو لیکن بے حیائی پر مبنی نہ ہو اختلاف نہ ہو مرد و عورت کا یہ وہ ساتھویں عدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں 4794 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اس سے یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ اشعار سے بھرا ہو یعنی برے شعر اس کے اندر ہوں یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یہ زیادہ بڑی تکلیف دے چیز ہے قیامت کے دن تکلیف ہے اس سے بڑی یہ تکلیف ہے مولی عوض باللہ تعالی تو ظاہر ہے اس میں برے اشعار نہیں شامل برے اشعار شامل ہیں اچھے اشعار شامل نہیں ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشعار سنے بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی شعراء کے کلام کو پڑا بھی ہے اور پسند بھی فرمایا آٹھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں 4789 جب بنو قریضہ کا محاسبہ کیا صحابہ اکرام عمر دوان نے تو حسان عبر ثابت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقین کی حجو بیان کرو یعنی ان کی مضمت کرو مشرقوں کی اللہ تمہاری مدد کرے حسان عبر ثابت شاعر تھے کہا کہ شہر کے ذریعے مشرقین کو مو توڑ جواب دو دوسری بات اشعار میں حسان میری طرف سہی مشرقین کو جواب دو تیسری بات ارشاد فرمای اے اللہ روحِ قدس یعنی جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح کہ حضرت تیسہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے روحِ قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمای تھی اے اللہ حسان عبر ثابت کی بھی مدد فرما تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے الحمدللہ نامی حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے فور ڈبل سیون فور سیون نائن سیرو صحیح مسلم مشکات میں فور سیون نائن سیرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قریش کی حجو بیان کرو مضمت کرو شیروں کے ذریعے کیونکہ یہ ان پر تیر اندازی سے زیادہ شدید ہے ذہنی قریش کا تو مانی اس کی اوپر دانا کہ وہ بڑے اچھے شائر ہیں تو کہا گیا ان کو شیروں کے ذریعے جواب دو یہ تیر سے زیادہ سخت لگتے ہیں ان کو شیر ایک ایک بات ہے بعض اوقات شیر جو ہیں وہ بہت برے لگتے ہیں کسی کو جبکہ کسی کے خلاف بیان کیا جائے اسی لیے یہ اسلام میں جو جنگی ترانے ہیں ملی نغمے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر بے حیائی پر مبنی نہ ہوں تو ان کو پسند کیا گیا ہے خصوصا جنگ کے موقع کے اوپر دسویں حدیث ڈیٹیلڈ ہے صحیح مسلم میں اور میں صحیح مسلم کا بھی اس کا نمبر بتا دوں سکس تری نائن فائف یہ امپورٹن حدیث تھی مشکات میں کچھ پورشن اس کا موجود ہے 4791 اور صحیح مسلم میں اوپر تلے بارہ احادیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6384 سے لے کر 6395 تک یہ بارہ احادیث ہیں اس کو پیچھے چھوڑ آئے نا اس کو پیچھے چھوڑ صحیح مسلم میں بارہ احادیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6384 سے لے کر 6395 تک یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو علیہ السلام کے بارے میں پورا چپٹر ہے ان کے فضائل کا چپٹر ہے اور کچھ احادیث بخاری کے اندر بھی موجود ہیں 3, 2, 1, 2 حضرت حسان ابن ثابت کے حوالے سے 453 صحیح بخاری میں 6152 صحیح بخاری کے اندر یہ ساری احادیث جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ حضرت حسان ابن ثابت کا چپٹر پورا مسلم میں بھی ہے بخاری کے اندر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان سے فرمایا کرتے کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے دفاع میں اشعار کہو گے اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے تمہاری تعیید فرماتا رہے گا اور اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ انہی حدیث کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسان نے مسلمانوں کو سکون پہنچایا ہے اپنے اشعار کے ذریعے اور یہ پورے اشعار جو ہیں وہ صحیح مسلم میں 6395 نمبر حدیث کے اندر تیرہ اشعار حضرت حسان ابن ثابت کے موجود ہیں جو ہمارے شعب بھائی نے اردو میں جو ترجمہ ہوا تھا اسنات کا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ مسئلہ نمبر 76 کے انڈ کے اوپر وہ ان کی نات ریکارڈ موجود ہے اور وہ الگ سے بھی ہم نے اپلوڈ کی تھی حضرت حسان ابن ثابت کی عربی نات صحیح مسلم 6395 نمبر حدیث میں وہ تیرہ کے تیرہ اشعار جو ہیں اردو ترجمہ کے ساتھ شعروں کے اندر ہی الحمدللہ موجود ہیں اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک متفق انلہ حدیث ہے بخاری میں 3212 مسلم میں 6384 کہ حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھ کے اشعار پڑ رہے تھے حضرت عمر کا دور تھا وہاں سے گزرے انہوں نے ان کو تیکھی نظروں سے دیکھا ڈاٹتے ہوئے تو حضرت حسان نے کہا عمر اس طرح نہ میری طرف دیکھ تجھ سے عظیم شخصیت مسجد میں ہوتی تھی اور میں ان کو شعر سنایا کرتا تھا تو حضرت عمر نے کہا گواہ لاؤ انہوں نے کہا یہ حضرت ابو حریرہ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ابو حریرہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم گواہی نہیں دو گئے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اشعار بیان کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کرتے تھے اے اللہ روحِ قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما اور مجھے کہتے تھے کہ حسان تم میری طرف سے دفاع کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اپنے شعروں کے ذریعے دفاع کر اسلام کا تو میں جواب دیا کرتا تھا یعنی یہ بڑے مائر شاعر تھے یہ فلبدی شاعر کہہ دیا کرتے تھے تو حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ میں امیر المومنین گواہی دیتا ہوں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں افنم ہے اچھا اب اس سے یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عمر کو بھی یہ دیس نہیں پتا تھی یہاں میں لوگ کہتے ہیں جی امام انیفہ نے وہ دیسان سے پتا لگیا اے پھکیئے ناستے اگر امام انیفہ کا مرتبہ ہے تو عمر سے زیادہ ہے تو پھر فیصلہ کر لیں تو بڑے سے بڑے صحابی کے پاس بھی ہر چیز کا نالج تو نہیں تھا ہر صحابہ کا کمبائنڈ نالج وہ آج الحمدللہ ایک ایک کمپیوٹر کے کلک کے اوپر مقتبہ تو شاملہ کے اندر ہزاروں لاکوں آدیث ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ نہیں ہوتا بڑے سے بڑے شخص سے چیزیں جو ہیں وہ اولوک ہو سکتی ہیں کسی معاملے تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے پرفیکٹ تو صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے گیارویں حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے ترمزی میں بھی ابودود میں بھی موجود ہے مشکات میں فور ایٹ زیرو فائیو اس کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت کے لیے ممبر لگوایا کرتے اور اس ممبر پر کھڑے ہو کر فخر سے حضرت حسان دفاع کیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا دفاع کیا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اے اللہ روحِ قدس کے ذریعے مدد فرما جب تک یہ تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہے اے اللہ اس کی مدد فرماتا رہے تو حضرت حسان ابن ثابت کے اور ان یہ حدیث میں آتا ہے بخاری و مسلم کا جو میں نے مسلم کا چپٹر بتایا ہے سکس تری ایٹ فور سے سکس تری نائن فائیو تک کہ حضرت عائشہ پہ تحمد لگانے والوں میں حضرت حسان بھی شامل تھے اس کے باوجود حضرت عائشہ جو ہے حضرت حسان کی برائی کو برا جانتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ حسان کو برا مت کہو کیوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتا تھا ناتیہ اشعار کہا کرتا تھا اور کافروں کو موتوڑ جواب دیا کرتا تھا اس لیے حضرت عائشہ مرتے دم تک ان کا احترام کیا گرتی تھی حضرت حسان ابن ثابت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام لہذا حمد ہو نات ہو کوئی نشید ہو منقبت ہو جس میں شرکی الفاظ موجود نہ ہو گستخانہ الفاظ نہ ہو خوشی کے موقع پر کوئی گانہ ہو شادی بیعہ کے موقع کے اوپر اشعار ہو چاہے گنگنائے جائیں یا بغیر گنگنائے یہ تمام کے تمام جائز ہیں اگر مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو اور شائری بھی اچھی ہو ڈاکٹر اقبال جیسی شائری ہو شکوا جواب ہے شکوا یعنی یہ جو ایک ڈاکٹر اقبال کی شائری مجھے پرسنلی بہت پسند ہے دوسرا حفیظ جلندری کا جو شہنامہ اسلام ہے کمال شائری ہے یعنی مجھے کبھی بھی بچپن سے شائری سے کبھی شغف نہیں رہا ابھی بھی مجھے چند ایک شائری آتے ہیں مجھے ایساچ کوئی شغف نہیں ہے لیکن جب میں کوئی اچھا کلام سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے شائر کو بھی کیا ذہن دیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ اشاعر کہتا ہے یہ واقعی ایک ایسا ملکہ ہے یہ کوئی ایسی کمپیٹنسی نہیں جو بندہ سیکھ کے حاصل کر سکے یہ روڈیاں پکانے کا طریقہ ہے آپ سیکھ لیں شائری سیکھ ہی نہیں جا سکتی وہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے اس میں نکھار ضرور آ جاتا ہے لیکن کوئی شائر نہیں ہے وہ شائر بند نہیں سکتا جتنی مرضی کوشش کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معاملہ ہوتا ہے تو اس طرح کی اچھی شائری جو ہے وہ آپ سنیں ضرور سنیں اچھے گانے بھی ہوں تو میوزک سے بچ کے ضرور سنیں گنگنائے لیکن اس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو کوئی کفری الفاظ نہ ہو کوئی بے ہیائی والا ہے کوئی بلنٹائن ڈے والا چکر نہ ہو کوئی خامند بیوی کو سنائے بیوی خامند کو تو وہ بات سمجھ آتی ہے باقی اسلام کے اندر تو مخلوط اس حوالے سے اجازت نہیں ہے تو میوزک میں بھی جو دفت کا معاملہ ہے وہ بخاری مسلم احادیث میں ثابت ہے یعنی کیٹیگوریکل ڈنائی بھی موجود نہیں ہے جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں اور اس حوالے سے مطلب دونوں طرف ایکسٹریم رویہ پائی جاتے ہیں میں اس معاملے میں کوئی سخت یعنی موقف نہیں رکھتا میوزک کے حوالے سے دونوں طرف کے حوالے سے اور اس میں جو میں نے کوئی فائنل کوئی چیز ریکارڈ کروانی ہوئی کبھی ابھی تو لگ نہیں رہا کہ میں کبھی اس پر کوئی ریکارڈنگ کرواؤں گا تو بارل انشاءاللہ میں ضرور کروا دوں گا اور اس میں لینئیٹ رویہ رکھیں اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم علماء سے گانے کی بات کرتے ہیں یہ فوراں میوزک کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں ان سے یہ پوچھیں میوزک کو تو چھوڑ دیں کبھی کیا آپ نے اپنی عوام کو یہ بات بتایا ہے کہ بخاری اور مسلم میں گانے کی فضائل کے اوپر حدیث موجود ہے فضائل یعنی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیں فضیلت ہی ہوگی نا اگر اللہ کے نبی امم عائشہ کو حکم دیں کہ تُو نے گانے والی ساتھ کیوں نہیں بیجی شادی کے موقع کے اوپر تو یہ ترغیب دلارہے ہیں نا جس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائیں تو وہ فضیلت ہے نا کیا کسی عالم دین نے کبھی ممبر پہ گانے کی فضیلت بیان کی ہے تو اب ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ یہ میوزک کو اور باقی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے کنڈیم کرنا شروع کریں کیونکہ ہمیں تو ان کی نیتی پہ شک ہے جو بات بخاری مسلم میں موجود تھی وہ نہیں انہوں نے لوگوں کو بتائی تو میوزک کے بارے میں جو یہ احادیث جو ہیں جن میں سے اکثر ہی جالی ہیں فیبریکیٹڈ احادیث ہے اکثر اور جو ایک آدھ کوئی صحیح درجہ تک بھی پہنچی ہوئی ہے اس کی بھی تعویلات ممکن ہیں تو یہ ایک ایک اکسٹریم روئی ہے اور ہمارے آئمہ علیہ السنت میں بڑے ایسے آئمہ رہے ہیں جو میوزک کے قائل رہے ہیں اور بعض مخالفین میں بھی رہے ہیں یعنی میں اپنے کو فتوہ نہیں دے رہا ہوں میں نے ابھی تک کوئی اس میں بھی میں مولوین کو ڈرنا ہوا ہی سوال ہے نالکہ وہ فتوہ لانے نے تو میں مولوینوں سمجھنا ہوا میں نے کوئی اپنی بارے نہیں کہ بچنا چاہیے یہ سب سے بہتر ہے اسی میں آفیت ہے بارالہ یہ آخر میں چارہ حدیث گانے کے حوالے سے پہلی حدیث صحیح بخاری سے مشکات میں ہے 3141 یہ کتاب و نکاح چپٹر جو ہے مشکات والا اس کے اندر یہ موجود ہے آپ کو مل جائے گی مشکات میں 3141 صحیح بخاری کی حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہے ایک عورت کی انساری صحابی سے شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کوئی کھیل کود کا سامان نہیں تھا کہ تم شادی کے موقع کے اوپر ساتھ روانہ کرتی انسار کو دف اور شیر وغیرہ سننا اچھا لگتا ہے اور اسی کا ایک طریق صحیح ابن حبان میں ہے صحیح سنت کے ساتھ مشکات میں ہے 3145 اس میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے گانے کا انتظام کیوں نہیں کیا اشعار کا انتظام کیوں نہیں کیا اس موقع کے اوپر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیر دلا رہے ہیں کہ خوشی کے موقع پر دف اور گانا جسنا یہ ہمارے بھی مطلب پنجاب کے کلچر کے اندر مطلب عورتیں جو ہیں وہ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں دف ہو یا ڈھولگی ہو عورتیں عورتوں کے اندر بیٹھ کے کرتی ہیں ان کی آواز بائی نہیں آنی چاہیے مرد مردوں میں بیٹھ کے کر لیں تو شادی کے موقع کے اوپر اس کے اوپر کوئی گریفت نہیں تیرمی حدیث مسند احمد جامعہ ترمزی سنن نسائی سنن ابن ماجہ میں ہے مشکات میں ہے 3153 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بڑی ڈاڈی حدیث یہ بہت ڈاڈی حدیث یہ نکاح کے موقع پر نکاح کی تشہیر کے لیے دف بجانا اور گانا گانا یہ حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے یعنی حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا اور دف ہو اگر گانا اور دف نہیں ہے یعنی شادی کی تشہیر نہیں کی گئی تو چھپ کے تو حرام ہی کام ہوتا ہے یعنی زنا نکاح تو علانیہ ہوتا ہے تو حلال اور حرام کے اندر فرق جو ہے وہ گانا اور دف ہے یہ ویسے دیر پڑے عام آدمی سمجھیں شاید جو گانا گا رہے اور دف بجا رہے ہیں اس کا نکاح جو ہے وہ حرام ہے نہیں اس کا حلال ہے جو اس کے بغیر ہے وہ حرام ہے یعنی تشہیر کے بغیر ولیمہ بھی تشہیر کے لیے ہوتا ہے ولیمہ بھی اسی لیے ہے کہ پبلکلی ڈکلئر ہو کے یہ دونوں میہ بیوی ہیں اس لیے کیا جاتا ہے ولیمہ اور اس میں یہ جو مشہور ہے کہ جی وہ میہ بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہونا وہ اس رات ضروری ہے ورنہ اگلے دن ولیمہ علال نہیں ہوگا ولیمہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے سننا ضرور ہے ولیمہ کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ولیمہ تو ہے میہ بیوی کی انناؤنسمنٹ خلوت صحیحہ ثابت ہو جائے خلوت صحیحہ یہ ہے کہ ایک مرد و عورت نے علیت کی میں صرف ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیا خلوت صحیحہ ثابت ہوگی اگلے دن ان کا ولیمہ ہو جائے اس دواجی تعلق قائم کرنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے ایک ساتھ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں میں نے کہا میں بیج میں یہ بھی چھٹکلا جو ہے بیان کر دوں سیکنڈ ناس حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے مشکار میں تری ون فور زیرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کی شادی پر تشریف لے گئے انصار کی بچیاں دخ بجا رہی تھی اور وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ وہ دخ بجا کے نغمے گا رہی تھی جس میں میرے ان اباؤ اجداد کو جو غزبہ اہد کے موقع کے اوپر شہید ہو گئے تھے ان کے محاسن بیان کر رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان بچیوں نے وہ گانا گاتے ہوئے یہ اشعار کہنے شروع کر دیئے کہ ہم میں وہ نبی آئے ہیں جو مستقبل کی باتیں بھی جانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر غیبی خبریں آیا کرتی تھی مسئلہ نمبر سکس اے میرا علم الغعیب کے اوپر ایکسٹریم روئیوں سے بچ کے ریکارڈڈ موجود ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیوں یہ مت گاؤ اس موقع پر بلکہ وہی گاؤ جو تم گا رہی تھی تو اس سے یہ بات پر چلی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑھنے کو کنڈیم کیا جسے اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کر دیا کہ جی یہ الفاظ نہ کہیں ملہ آگر آپ آپ اس طریقے سے کنڈیم نہیں کیا کرتے تھے آپ وہ بچیوں نے خود تو شیر نہیں لکھے تھے کسی صحابی کے لکھے ہوئے تھے وہ کوئی شرکیہ شیر نہیں تھے آپ مستقبل کی خبریں اللہ کے بتائے سے جانتے تھے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں اصل کہنے کا تھا کہ یہ اس وقت خوشی کا موقع ہے اس میں گانا گایا جائے نہ کہ نات والا معاملہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے یہ کہنے والی بات تھی آخری حدیث سنن نسائی سے ہے مشکات میں 3159 اس کا نمبر ہے آمیر بن سعد سعد ابن ابی وقاس کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی کے موقع پر ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ان کے پاس بچیاں جو ہیں وہ گانا گا رہی تھیں اور دف بھی بجا رہی تھی تو یہ تابعی تھے اور وہ صحابی تھے اور وہ بدری صحابی تھے اور وہاں پہ بدری صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ اے اصحابِ بدر اے بدر کے غازیوں یہ تمہارے سامنے کیا ہو رہا ہے کہ بچیاں گانا گا رہی ہیں دف بجا رہی ہیں تو اب یعنی انہوں نے ان کو بینہ مارا ہے کہ چنگے تسی سے آبی ہو اللہ تعالیٰ بندہ ہو بزرگ سے آبی ہو کام اپنے بیکھو انہوں پجابی کے لئے ٹرانسلیٹ کرنا کہ چٹیاں داڑیاں ہوگی ہیں کام اپنے بیکھو کیپے کر دے ہو تسی بڑے سے آبی اور بدری سے آبی تو آڑے سامنے گانے گائے جا رہے ہیں دف بجائے جا رہے ہیں بچیاں یہ کیا کر رہی ہیں تو ابو مسعود انساری نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے بیٹھو تمہاری مرضی ہے اٹھ کے چلے جاؤ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ شادی کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں گانے کے متعلق اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے اس حدیث کو میں نے اینڈ پہ رکھا تھا تاکہ یہ بات پتا چل جائے کہ یہ حدیثیں کو منسوخ نہیں ہیں یہ اصحابِ بدر جو ہیں بیان کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ تابعین کو بیان کر رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں اور یہ سعید بن ابی وقاس کا بیٹا روایت کر رہا ہے آمیر بن سعید یہ وہی صحابی ہے جس نے وہ عدیث بخاری اور مسلم کی روایت کی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آمیر بن سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہو علیہ السلام سعید بن ابی وقاس بھی نام ہے ان کا اور سعید بن مالک بھی نام ہے ابی وقاس چونکہ ان کی کنیت تھی اس نام کے ساتھ بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے بالی سوالے سے میں نے الحمدللہ جو کچھ تھا وہ بیان کر دیا باقی جسے شوق ہو مشکات کا وہ چپٹر پڑھ لیں جو میں نے بیان کیا شائری سے متعلق کل انتیس احادیث مشکات میں بخاری مسلم کے ریفرنس سے 4783 سے لے کر 4811 تک تو آپ کو انشاءاللہ شائری کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شغف تھا وہ بتا چل جائے گا اور باقی جو گانے کے اعتبار سے جو احادیث ہیں وہ کتاب و نکاح چپٹر مشکات کی دوسری جلد کے اندر بخاری مسلم کے حوالے سے کئی ایک احادیث آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاو المبین جزاکم اللہ خیرا